جنگیں شہروں میں ہوں گی ہو رہی ہے نا ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں جو حضور نے فرما دیا اس نے ہو کے رہنا ہے خوشنصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوشنصیب نصیب کا حصہ ہے تو پاکستان بنا ہی اس لیے تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں جو بھی کمزوریاں ہوں ہی اس میں کوئی شبیتی بات نہیں ہے لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایکمی ہتھیار ہے یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے اس ہماقت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج بھی ٹانگ گھسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی عبر ہوئی بک جا صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں یا ترکی ہے یا پاکستان ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائیں گے اللہ تعالی کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے خلاف نہیں جانا اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے مومن کی فراسے سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حدیث شریف اللہ کا بندہ اس کی جو اٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن غور فکر کرتے ہیں زمینوں آسمانوں کریشن پر انالیسس کرتے رہتے ہیں ہر بختوں کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ حضر باطلہ اللہ اپنے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی جینیس لوگ ہوتے ہیں اللہ تو کھیڑے مقاڑوں کا بھی رب ہے ویسے تو لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے شیر وردلیروں کا رب جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا تو آنکھ کان ناکھ ہوش کھول کر رہے ہو وقت نہیں ہے تم لوگ کے پاس احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے یہ سمون بکمن امیون آنکھ ناکھ کان بند کی وندہ گونگے بیرے جو بیٹھے ہوئے ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہے ہم نہیں کریں گے رب کرے گا ہم صرف تماشا دیکھیں گے اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ کام کر رہے ہیں جاپان میں اللہ نے خود صفائی کی نا اللہ تعالیٰ کی پکڑتے انسان ڈرے